ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں رہتا ہے یا کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پر اس ملک میں رہ کر کے اس نے پورا رمضان گزار دیا اب وہ اپنے گھر کے لیے یعنی ہندوستان کے لیے وہ آیا تو اب اس نے وہاں کیا ہے پورا رمضان گزار دیا تیس روزے اس نے مکمل کر لیے اور عید کا دن تھا کہ اب وہ وہاں پر کیا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ کیا ہے گھر ہندوستان آگئے اب جب تیس روزے اس کے مکمل ہو گئے جب ہندوستان آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ یہاں تو ابھی رمضان ہی ہے تو اب وہ کیا کرے روزہ رکھے یا نہیں رکھے روزہ رکھے یا نہیں رکھے تو اس صورت میں امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ شخص اگر ہندوستان آیا تو آ کر کے کیا ہے ہندوستان آ کر کے وہ شخص کیا ہے افطار کرے گا یعنی وہ روزہ نہیں رکھے لیکن کیا ہے کیونکہ اس نے تیس روزے مکمل کر لیے ہیں تیس روزے کیا ہے مکمل کر لیے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کھلے عام کیا ہے لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے وہ کیا کرے گا پرہیز کرے گا کیوں اس لیے کہ رمضان کی بے حرمتی کی توہمت سے وہ کیا ہے بچ جائے وہ تو افطار کرے گا روزہ نہیں رکھے گا لیکن کھلن کھلا کیا ہے وہ نہیں کرے گا اس میں جو ہے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ وہ یہاں آ جائے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہاں کے اعتبار سے وہ روزہ رکھے لیکن امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر اس نے وہاں پورے روزے مکمل کر لیے ہیں اور وہ ہندوستان آیا اور دیکھا کہ یہاں پر لوگ روزے سے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا افطار کرے گا اور مگر کیا ہے افطار کرنے کے بعد وہ پورے کے پورے کیا ہے اس میں ذکر کیا جائے گا اب جیسے یہ ذہن میں رکھیں علامہ یحیاء بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح المحذب کے جلد 6 صفحہ نمبر 274 پر ذکر فرمایا وہ کیا فرمایا ہے کہ شیخ ابو محمد نے کہا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے استناب کرے بقیہ دن کیا ہے کھانے پینے سے استناب کرے تو اس میں علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اس پر اس شہر کا حکم لازم ہے اس شہر کا حکم کیا ہے لازم ہے اور اگر ہم حکم عام رکھیں اور اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں تو اس پر افطار کرنا لازم ہوگا یہ علامہ نووی فرماتے ہیں لیکن کیا ہے اگر ہم اندوستان آئیں گے تو ہم پر شہر کا حکم تو نافذ نہیں ہوگا ہم پر تو حکم عام ہوگا تو جب عام حکم ہوگا تو اسی وجہ سے اس عام حکم رکھ دیکھتے ہوئے امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر آئے اور وہاں پر اس نے روزہ مکمل کر لیا ہے تو افطار کر لے اور پھر دوسرے دن کیا ہے عید اگر ہے یہاں تو عید کی نماز پڑھتے ہوگا واللہ